اللہو 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 امام نے وہ زارت تعلیم دی ہے جس زارت کو زارت جامعہ قبیرہ کہا جاتا ہے عبداللہ نخی موسیٰ بن عبداللہ نخی شیخ عباس اپنی نے مفاتل جنار میں پورا تذکرہ کی کہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ فردند رسول مجھے کوئی ایسی زارت تعلیم کیجئے کہ میں کسی کے بھی حرم میں بیٹھا ہوں پیغام کیا ہے اس زارت کا آتھورٹیز آف آل محمد کہ تم توحید کو کیا پہچانتے ہو آل محمد تمہیں بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے تم نبوت کو کیا پہچانتے ہو آل محمد تمہیں بتاتے ہیں کہ نبوت کیا ہے امام کے بارے میں تم کیا سوچو گے کہ امام کیا ہے خود آل محمد بتاتے ہیں کہ امام کیا ہے آج انسان ان باتوں کے اندر الجا ہوا ہے اور یقین طور پر معاشرے کے کچھ فتنے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آل محمد کی قدرداری بھی نہیں کرتے کچھ ایسے ہے جو آل محمد کو عام لوگوں کے برابر بنانے پر طلع ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہے جو آل محمد کو خدا کے قریب بنانے پر طلع ہوئے ہیں معصوم نے کیا کوئی فارمولا دیا ہے معصوم کا جملہ مشہور ہے امان حسن عیسکلی کا جملہ کہ علوہیت اور خدایی کی قریب نہ لے کر جاؤ باقی جتنے فضائل بیان کرنے ہیں ہم اہل بیٹھ کے فضائل کو بیان کرو یہ وہ حد ہے کہ جو حد بیان کی گئی اب یہ لکھ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کے اندر علجا ہوا ہے اور اسی ڈیویٹ کے اندر پورے معاشرے کو لگایا ہوا ہے مولا متخیان کا ایک خصور جملہ محضر بلاغار کے اندر موجود ہیں حلقان رجلان کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو حلاق ہو گئے محب بن غالی ایک وہ کہ جو محبت میں حلو کی مسجل پر چلا گیا اور مبغز ایک وہ بغز رکھنے والا ہے کہ جو اتنا کم تر لیول پر لے کر چلا گیا کہ در حقیقت ہمارے وہ اصاب جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے ان کا بینکاری ہے غلو کرنے والا اور تصریح کرنے والا جس کو ہم مقصر کہتے ہیں یا غالی کہتے ہیں بہرحال یہ معاشر کے ایک ایسی ڈیویٹ ہے جس پر بہت زیادہ ڈیویٹ کی دا سکتی ہے تو اب امام نے زیارت جامعہ کبیرہ کی تعلیم دی اس کو سوال کرنے والا کہتا ہے مولا میں کسی بھی حرم میں پہنچ جاؤ مولا مجھے کوئی ایسی تعلیم دے دیجئے کہ میں جس بھی حرم میں خارا رہوں زیارت کو پڑھ لوں زیارت جامعہ کبیرہ ہر حرم کے اندر پڑھنا مستحی امام حسین کا حرم ہو کہ چاہے امیر کائنات کا حرم ہو یا کسی اور معصوم کا حرم ہو زیارت جامعہ کی تحقید ملتی ہے اب اس زیارت جامعہ کو اگر آپ پڑھنا شروع کرے تو وہ کیا ہے وہ فضائل آل محمد تحرار ہے اور کیا ہے ہمارا عقیدہ در حقیقت اگر کسی انسان کو اپنا عقیدہ خدا کے بارے میں اپنا عقیدہ اہل مہتی آتھار کے بارے میں اپنا عقیدہ رسول اگرانی قدر کے بارے میں بنانا ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرے اور آپ کی شب میں دس بستہ کہوں گا کہ جا کر زیارت جامعہ کبیرہ کا ترجمہ پڑھے اور یہ سوچنے کی کوشش کی دے کہ آل محمد ہے کیا جملے جو اس زیارت کے اندر ہیں بے شمار جملے ہیں دو تین جملوں کا انتخاب آپ کی سماتوں میں نظر کرو اور منزل مسائب پڑھا کہ آل محمد کی آثورٹیز کیا ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کہ مولا یہ جملہ کہتے ہیں نظر آتے کہ آل محمد کیا ہے فرمایا کہ الحق معاكم ومنكم وعلیکم وفیقم حق آپ کے ساتھ ہے آپ کے اندر چھپا ہوا ہے آپ کی طرف سے لکھلا ہے آپ کی طرف پلٹنا ہے یہ نگر کائنات میں حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو حق اگر کسی کے ساتھ ملے گا تو آل محمد کی ذات اقدس ہے اگر حق کسی کی ذات میں ملے گا تو آل محمد کی ذات اقدس ہے اگر حق کسی کی طرف سے آ رہا ہے تو آل محمد کی ذات اقدس ہے اگر حق کسی کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے تو آل محمد کی ذات اقدس ہے اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ تم توحید کی بات کرتے ہو اگر توحید کے اندر کسی کو مخلص دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد ہے جو توحید تمہیں سمجھانے والے ہیں اگر تم رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروالے پر آؤ اور یہ آل محمد کون ہیں یہ آل محمد کون ہیں یہ بڑا عجیب جملہ ہے جو بعض اوقات انسان کو پریشان کر دیتا ہے فرمایا جب پروردگار عالم نے ابتداء کا ارادہ کیا تو آل محمد آپ کے ذریعے سے کیا آپ کے ذریعے سے آسمان سے پانی کو برسایا آپ کے ذریعے سے ہواوں کو چلایا آپ کے ذریعے سے سورت کی شوائے شوائے دیتی ہے آپ وہ ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اتا کیا کرتا ہے گویا بتایا کہ آل محمد کو معمولی نہ سمجھنا یہ آل محمد کی آثورٹیز ہیں جو پروردگار عالم نے آل محمد کو دی ہے اسی سے ملتا جلتا جملہ صحیح بشوہدار ازارت کا جملہ ہے وہ زارت کے جو چھتے امام نے تعلیم دی اور پر اس کے معلومہ مسائل کے جانے میں آجاؤں امام حسین کی ساتھ زارتیں ہیں زارت اربعین کی زارت علق رجت کی زارت علق نیمہ رجت کی زارت علق عید الفتر کی زارت علق شب قدر کی زارت علق کچھ زارتیں زارتیں وارثہ کی طرح ہے کہ جب چاہے پڑھ لو اس میں دوسری زارت ہے مفاتی الجنان کے اندر جو شروع ہوتی ہے کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ ومنہ حجت اے حجت خدا اور اے حجت خدا کے بیٹے آپ پر سلام اور اس کے بعد زارت آگے مرتی جاتی ہے یہاں تک اس مقام پر پہنستی اہلِ بیت کے اتھار کیا ہیں مولا حسین کی زارت اقدس کیا جملہ زارت کا جملہ اور اسی سے ملتے جلتے جملے زارت جامعہ کے اندر موجود کیا جملہ ہے جب خدا کسی کے مقدر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تحبتو علیکم حسین آپ کے دروازے پر بھیج دیا کرتا ہے و تزدور من بیوتکم آپ کے گھر سے سادر درواز دیا کرتا ہے جسے چاہے آپ مٹا دیا کرتے ہیں جسے چاہے دے دیا کرتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ حسین کی زارت کے بندے میں جو جملے ملتے ہیں ایک قدم اٹھاتے چلے جاؤ نیکی لکھ دی جاتی ہے ایک قدم اٹھاتے چلے جاؤ پروردگار گناہوں کا مٹا دیا کرتا ہے یہ حسین ابن علی کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں یہ آلِ محمد کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس منزلت پر رکھتا ہے کہ مقدر لکھتا ہے تو در آلِ محمد سے لکھتا ہے جسے چاہے دے بھی یہ کرتا ہے جسے چاہے مٹا دیا کرتا ہے